آپ کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑا ہے اور ایسی جنگ لڑا ہے جیسا پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دیکھا نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی اتنے ملک کے جو برے حالات ہیں جب سے یہ ایک حکومت جس کا کوئی اخلاقی جواز ہی کوئی نہیں ہے جو ایک ایمپورٹڈ حکومت ہے جس کو پاکستان کے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک یہ نظام گسیڑتے رہیں گے پاکستان کی معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی چیرمن نے بون دیا ہے وہ انشاءاللہ جل ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم عاشمی اور آپ دیکھ رہے ایم وائی کے نیوز آج منار خان سے یک جہتی کے لیے آئی ایس ایف یہ ایک ریلی نکال لی ہے موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر یہ سوار ہے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت السلام علیکم سب سے پہلے تو یہاں پر سارے جو نوجوان آئے میں آئی ایس ایف کے یوت کے میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں لیکن یہ کام ابھی آپ کا نوجوانہ شروع ہوا ہے آپ کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑا ہے اور ایسی جنگ لڑا ہے جیسا پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دیکھا نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی ساری قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم جو ہے یہ غلامی کی زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک حقیقی طور پر ایک آزاد ملک ہوگا یہ بائیس کروڑ کا ملک بائیس کروڑ کا ملک کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی دنیا کی بڑی عسکری قوتوں میں سے ایک ایک ایٹمی طاقت وسائل سے مالا مال یہ ملک کسی کی غلامی کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے اور نوجوانوں جب بھی ایسے انقلاب آتے ہیں جب بھی ایسی سوچ کی تبدیلی آتی ہے تو نوجوان سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں اور یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں چیرمن نے بول دیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلد کال بھی دینے والے ہیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جو پاکستان کی معیشت جس خطرناک موڑ کی طرح پہنچ گئی ہے اس کو دیکھ کر جو سمجھتے ہیں معیشت کو وہ خوف زدہ ہیں اس وقت کہ کہاں پاکستان اس وقت جا رہا ہے روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی دالر گرنا ہے یوروپیہ گرنا شروع ہو گیا جی دالر گرنا قیمتیں جو ہیں وہ روز بر روز بڑھتی جالی جا رہی ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ حکومت کے اپنے آداد و شمار بتا رہے ہیں اور اب جو صورتحال شروع ہوئی ہے اس کی وجہ سے فیکٹرییاں بندھونی شروع ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بندھونی شروع ہو گئی ہے جو ریکارڈ ایکسپورٹس کر رہی تھی اتنے ملک کے جو برے حالات ہیں جب سے یہ ایک حکومت جس کا کوئی اخلاقی جواز ہی کوئی نہیں جو ایک امپورٹٹ حکومت ہے جس کو پاکستان کے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک یہ نظام گسیڑتے رہیں گے پاکستان کی معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی پاکستان ان مشکلات سے نہیں نکل سکتا اس لیے یہ پوری قوم نے فیصلہ کر لی ہے اور اب فیصلہ سازوں کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے جانا ہے فیصلہ عوام کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے عوام فیصلہ کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی بہترین لیڈرشپ ٹون فرام کر سکتا ہے یہ فیصلہ بند کمروں کے اندر ڈرائنگ روموں کے اندر حرام کے پیسے کی بنیاد کے اوپر بین اولو کمائمی آرڈرز کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ صرف پاکستان کے عوام کریں گے اور آپ تیار ہو جائیں نوجوانوں سارے پاکستان کے نوجوان جلد کپتان کال دینے والا ہے کپتان کی کال کے لیے تیار ہو جو تیار ہو پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے روز بروز بڑتی مہنگائی بجلی کے نرخ جو ہے وہ چھپن روپے پی یونٹ پہ چلے گئے ہیں پیٹرول آپ کے سامنے ہے روز برہ کی اشیاء جو ہے غریب کا جینہ مشکل ہو چکا ہے اس حوالے سے کپتان کا کیا علاہ عمل ہوگا دیکھیں یہی تو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ صرف تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر دیکھیں نا تو ہمارے تو سیاسی حریب جو ہیں جو کپتان نے ہمیشہ سے کہا تھا یہ سب مل جائیں گے اور لوگ مانتے نہیں تھے وہ سب مل کے اس وقت ڈوب رہے ہیں جو آپ نے پنجاب کے اندر زمنی انتخابات کے اندر ریزلٹ دیکھے جو آپ نے کراچی کے اینے دو سو پین تالیس کا ریزلٹ دیکھا یہ تو سب ڈوب رہے ہیں اور اسی لیے یہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخیں آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی سیاسی طور پر روک نہیں سکتا لیکن ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس لیے کپتان یہ کہہ رہا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کا نقصان اتنا شدید ہو جائے جہاں سے واپس نکلنا ہونا ممکن ہو جائے ابھی بھی آخری وقت ہے ابھی بھی الیکشن مکرالے اور جب تک سیاسی استعقام نہیں آئے گا معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سیاسی بوران کی وجہ سے معاشی بورانہ ہے اصر صاحب یہ بتا دیں کہ یا اس دفعہ کی جو کال خان صاحب دینے چاہ رہے ہیں کیا یہ فائنل کال ہوگی یا پھر اسلامباد آ کر واپس واپسی ہو جائے گی یہ تو کپتان جو ہے لیڈر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ لیڈر جو ہے حالات دیکھ کر فیصلے کرتا ہے اور وہ وہ فیصلے کرتا ہے جو قوم کی بہتری کے لیے ہوتے وہ اپنی ذات کو دیکھ کر نہیں کرتا پچھلی دبا بھی جو فیصلہ کیا تھا قوم کی بہتری کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا اس لیے کال کو مؤخر کرتے رہے ہیں کہ ملک کے حالات مشکل نظر آ رہے ہیں لیکن اب لگ رہا ایسا ہے کہ جتنا ٹائم گزرتا چلا جائے گا یہ تو ملک کے لیے اور مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی اس لیے وہ کال دینے کی بات کریں ویسے ابھی یہ کوئی مائنس ون کی بات کر رہے تھے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ لکھ لو یہ جو جو جس جس کی خواہش ہے کہ عمران خان مائنس ون ہو ان سب نے مل کے مائنس ہو جانا ہے عمران خان کہیں نہیں جائے گا